اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم وہ علامات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کچھ علامات آ جاتی ہیں کچھ سگنل آ جاتے ہیں ان سگنل سے ہم یہ جانیں گے کہ کس علامت یا سگنل پر ہم نے رکنا ہے یا کون سی علامت اور سگنل ہو تو تلاوت کو ہم جاری رکھیں گے وہ چند مقصوص علامات ہیں سگنل ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں عزیز طلبہ و طالبات آئیے اس سلائیڈ کو سمجھئے یہ سلائیڈ صرف دو جملوں کے ساتھ آپ کو اس بات کی پوری وضاحت کر دے گی کہ جس سے آپ کو وقف کی وقف کرنا یعنی جہاں کوئی علامت ہوتی ہے وہاں وقف کرنے سے معنی میں تبدیلی کیسے آتی ہے کہ جہاں رکنا لازمی ہے اگر نہ رکے تو معنی بدل جاتا ہے اور جہاں نہ رکنا ہو وہاں رک جائے تو معنی بدل جاتا ہے اس بات کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس سلائیڈ کو ترتیب دیا گیا ہے عزیز طلبہ و طالبات بغور اس سلائیڈ کو دیکھئے ایک ہی جملہ دو بار اس سلائیڈ میں لکھا گیا ہے لکھا گیا ہے اٹھو مت بیٹھو اٹھو اس کے بعد اگر آپ علامت وقف لگا لیں تو جملہ یہ بنے گا اٹھو وقف آ گیا مت بیٹھو اب غور کریں اس کا معنی کیا بن رہا ہے کہ کھڑے رہنا ہے اٹھو مت بیٹھو کہ آپ نے اٹھنا ہے کھڑے ہونا ہے اور کھڑے رہنا ہے ایک استاز اگر شاگرد کو اس جملے کے ساتھ مخاطب کرتا ہے اور وقف اٹھو کے بعد لگا ہو تو اس کا مطلب ہے اسے کھڑا ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے کہ اٹھو مت بیٹھو اب اس سلائیڈ میں اس جملے کے ساتھ کھڑے رہنے کا کھڑے ہونے کا سختی کے ساتھ حکم موجود ہے جملہ یہی ہے الفاظ یہی ہیں لیکن علامت وقف آپ یہاں سے اٹھا کے آگے لے جائیں اٹھو کی بجائے مت کے بعد لگا دیں تو پھر معنی کیا بنتا ہے غور کریں اگر کوئی استاز شاگرد سے کہتا ہے اٹھو مت بیٹھو اٹھو مت یہاں وقف آ گیا پھر بیٹھو اب اندازہ لگائیں اس جملے کا معنی کیا ہوگا کہ اٹھو مت بیٹھو اس جملے میں گویا بیٹھنے کا حکم سختی سے جیا جا رہا ہے کہ کھڑے نہیں ہونا بلکل نہیں اٹھنا بیٹھے رہیں ہاں ذہن میں بات عزید طلبہ طالبات آ سکتی تھی کہ قرآن پاک کی الفاظ وہی ہیں ترتیب وہی ہے تو ان علامات کے ساتھ کیا فرق پڑتا ہے رکیں نہ رکیں آگے پیچھے رک جائیں علامات سے معنی میں تبدیلی کیسے ہو سکتی ہے تو یہی سمجھانے کے لیے یہ سلائیڈ ترتیب دی گئی کہ وہی الفاظ ہیں وہی جملہ ہے اگر ایک وقف کو پہلے لفظ کے بعد لگاتے ہیں تو معنی بنتا ہے سختی کے ساتھ حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑے رہو اور وہی وقف والی علامت اٹھا کے ایک اور لفظ کے بعد لگا دیتے ہیں جملہ وہی ترتیب وہی کوئی لفظ نہیں بدلا تو معنی بن جاتا ہے کہ سختی سے حکم دیا جا رہا ہے بیٹھو تو مجھے بڑی امید ہے کہ حضی طلبہ طالبات یہ بات آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ علامات وقف جہاں رکنا ہے وہاں لازمی ہم رکیں گے اگر نہ رکے تو معنی بدل جائے گا اور جہاں نہیں رکنا وہاں رک گئے تو معنی بدل جائے گا یہ دونوں مفاہیم اس سلائیڈ کے ساتھ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھ آگے ہوں گے کہ جہاں علامت وقف رکنے کی لگی ہو وہاں رکنا ہے نہ رکے تو معنی بدل جائے گا علامت وقف میں اس سلائیڈ میں کچھ چیزیں اور بھی آپ کو دکھائی جا رہی ہیں اگرچہ یہ سلائیڈ قدر ملتی جلتی پہلے بھی گزری ہے ریپیٹ بھی ہو جائے گی اور کچھ چیزیں نئی بھی اس سے آپ کو سمجھ آ جائیں گی کہ بعض اوقات آیت جہاں ختم ہو رہی ہوتی ہے وہاں یہ پھول دار سی لگی ہوتی ہے بول بنا ہوتا ہے اور کبھی یہ سرکل بلکل سمپل بنا ہوتا ہے یہ مختلف سٹائل میں لکھا ہوتا ہے تو اس سے وقف کی علامت میں فرق نہیں پڑتا مختلف پرنٹنگ پریس مختلف انداز کی یہ سرکل بنا دیتے ہیں کہیں سکتا لکھا ہوتا ہے کہیں وقفہ لکھا ہوتا ہے کہیں توہ لکھا ہوتا ہے کہیں لاملف لا لکھا ہوتا ہے تو قرآن پاک پڑھتے ہوئے آیت کے درمیان یا آئے آخر میں کوئی علامت موجود ہوتی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رکنا ہے یا تسلسل کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو جاری رکھنا ہے تو یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ جہاں تعا لکھا ہے وقف لکھا ہے میم لکھا ہے وہاں آپ نے لازمی طور پر رکنا ہے اور جہاں آیت کے اوپر لا ملف لا لکھا ہو وہاں رکھیں یا نہ رکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں البتہ دورانے آیت بیچ تلاوت کہیں لا ملف لا چھوٹا سا لکھا آ جائے تو وہاں نہیں رکنا وہاں رکیں گے تو معنی میں تبدیلی آ جائے گی تو ان باتوں کے خیال کے ساتھ اگر تلاوت آپ جاری رکھیں گے تو بڑی امید ہے کہ معنی کو فساد سے بچانے میں آپ کامیاب ہو جائیں گے